نیشنل ہیرالڈو کیس میں دلی میں ایڈی کے سامنے پیش ہونے کے بعد بھوپال میں نیتا پرتیپکش ڈاکٹر گوویند سنگھ نے بیجے پی پر سیدھا حملہ بولا نیتا پرتیپکش نے کہا کہ دوہزار تیس چنو میں بیجے پی کی ناؤ ڈوبنے کے کاغار پر ہے لہٰذا بیجے پی ایڈی سی بی آئی جیسی سنستاؤں کا دروپیوگ کر رہی ہے نیتا پرتیپکش گوویند سنگھ نے کہا کہ ایڈی بیجے پی کا ایجنٹ بن کر کام کر رہی ہے ڈاکٹر گوویند سنگھ نے کہا کہ انہوں نے آج تک کوئی اپراد نہیں کیا کھیتی کسانی سے جڑے ویکتی ہیں اور ان کی نہ ہی کوئی کمپنی ہے اور نہ ہی ان کا کسی کمپنی میں شیئر ہے پھر بھی ایڈی نے انہیں نوٹے دے کر بلایا اور کیا کہا ہے نیتا پرتیپکش ڈاکٹر گوویند سنگھ نے آئیے آپ کو سناتا ہے مدھ پردیس میں آگامی آٹھ نو مہینے بعد نومبر کے مہینے میں بھارتی جنتہ پارٹی اور بھارتی کانگریس پارٹی بدان سباد شماو کا مقابلہ کرے گی آپ اس میں سوال اس بات کا ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی کی ناو ڈھومنے کے کاغار پر ہے ناو میں کئی چھدر ہو چکے ہیں اب ان پر پیون دیکھے کانگریس پارٹی کے نیتاؤں کو کسی بھی طرح سے ڈیمولاج کر کے پریسان کر کے بھارتی جنتہ پارٹی کے کارناموں کو اجاہ کر نہ کریں اس لیے ان پر حملہ کرنے کا پریہاز چالو کر دیا ہے تیرا جنوری کو ایڈی کے آفیس سے میرے نام سے ایک سممن ڈانک سے آیا جو مجھے چوبیس جنوری کو پراتھ ہویا جب میں نے دیکھا پورا پڑھا اس میں میں جن نہیں سمجھ پایا میں نے ایسا کوئی کام نہیں کیا ہے جس میں مجھے سماج کے سامنے دیش کے سامنے جنتہ کے سامنے اپنی گردن چھکانا پڑے نیچے دیکھنا پڑے چاہے راجنیت گروپ سے آخر سمجھ میں نیارہ میں لگاتا دو دن سے بشار کیا آخر ہے کیا موسیقی موسیقی